دیش کے گرہ منتری شریع امید شاہ جی نے پھر سے دیا ہے ایک بڑا بیان جیسے آپ جانتے ہیں کہ دیش کے گرہ منتری شریع امید شاہ جی نے آج جو بیان دیا ہے وہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے ہے دیش کے ہوم منشٹر امید شاہ جی نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ جو لوگ ملٹینٹس کے گروالے ہیں یہاں جو لوگ سٹون پلٹوس کے گروالے ہیں جمعہ کشمیر کے اندر ان کو اب سرکاری ملازمت جو ہے وہ نہیں ملے گی جی ہاں ناظرین کرام جیسے آپ جانتے ہیں کہ دوہزار انیس کے بعد جو ہے لگتار ان لوگوں کے خلاف سکن جا کس لیا جا رہا ہے جو کئی نہ کئی انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز میں شامل تھے اور اسی بیچ جو ہے آج دیش کے گرہ منتری شریع امید شاہ جی کا پھر سے ایک بڑا بیان نکل کر آیا اور یہ بڑا بیان جو ہے جمعہ کشمیر کے حوالے سے ہی ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے ہمیشہ دیش کے گرہ منتری نے بات کی ہے چاہے ہم اگر پچھلے دنوں کی بات کریں گے جیسے کل جو ہے یہ بھی بیان سامنے آیا دیش کے گرہ منتری کے جانب سے جب انہوں نے کہا جمعہ کشمیر کے اندر جو ہے اب اسمبلی کے چنا بھی جو ہے وہ تیس سپٹمبر دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے کر آیا جائیں گے مگر آج پھر سے جو ہے سیاست پہ نظر تھی اور جمعہ کشمیر کے اس سیاست پہ جب نظر رکھتے ہیں تو وہاں کہی نہ کہی جو ہے امیشہ کا آج بھی ایک بڑا بیان نکل کر آیا ہے دیش کے گرہ منتری شریعہ امیشہ جی نے آج جو بیان دیا ہے جو مکشمیر کے حوالے سے وہ بیان ہے جو مکشمیر کے ساتھ جڑا ہوا یہ بیان ہے جی ہاں دیش کے گرہ منتری شریعہ امیشہ جی نے آج یہ بیان دیا ہے کہ وہ فیملی ممبر جن فیملی میں کوئی ملٹینڈ یا کوئی سٹون پلٹر پچھلے زمانے میں تھا یعنی دو ہزار انیس سے پہلے پہلے یعنی جو بچے سٹون پلٹنگ میں ملاوث ہے یا جو لوگ انٹری نیشنل ایکٹیوٹیز میں ملاوث ہے یا وہ لوگ جو ملٹینٹسی میں ملاوث تھے ان کے گرہ والوں میں سے اب کسی کو بھی جو ہے سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی ناظرین کرام جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دو ہزار انیس سے لگتار جو ہے ان لوگوں کے خلاف اب سکن جا کس لیا جا رہا ہے جو لوگ کہیں نہ کہیں انٹری نیشنل ایکٹیوٹیز میں شامل تھے یا سٹون پلٹنگ میں شامل تھے جب اس پہ سب کی نظرے تھی کہ آخرکار جو ہے دیش کی سیاست اس وقت سرگرم ہے کیونکہ دیش کے اندر لوگ سبہ کے چنال چل رہے ہیں اور یہی چنال جو ہے جمہ کشمیر کے اندر بھی ہوئے اور جمہ کشمیر کے اندر جو ہے ایک اچھی ووٹنگ پرسنٹیج بھی دیکھنے کو ملے مگر دو دن جو ہے دو بیان جو ہے دیش کی گرہ منتری عمید شاہ جی کے جانب سے جو ہے دیکھنے کو ملے سب سے پہلے کل جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جمہ کشمیر میں جس طرح سے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اس بار تو یہ ایک اچھا دیکھنے کو ملا اور انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کے لوگوں نے جس طرح سے اسمبلی انتخاباتوں میں شرکت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج دن کی اگر ہم بات کریں گے آج بھی ان کا جانب سے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ نکل کر آیا ایک بیان نکل کر آیا اور اس بیان میں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ فیملی جو میں کوئی ملٹینٹ ہوگا یا کوئی ملٹینٹ تھا یا وہ فیملی جس میں کوئی سٹوم پیلٹر تھا ان کو بھی اب جمہ کشمیر کے اندر جو ہے سرکاری نوکری نہیں ملے گی جمہ کشمیر کے حوالے سے کیا نکل کر آئے گا وہ اب تک پہنچائیں گے یا جمہ کشمیر کے سیاست کے حوالے سے کیا نکل کر آئے گا